عمران خان واقعہ تن ایک تلسماتی شخصیت ہے ایسی تلسماتی شخصیت جس نے پیر تو پیر ان کے مریدوں کو بھی اپنے حسار میں جکڑا ہوا ہے چوبیس ستمبر دوہزار چودہ کو عالمی پیش انگو روحانی معالج پیر پنجر سرکار نے یہ بات کہی تھی کہ میاں نواز شیف اور آصف زرداری کی سیاست کا خاتمہ عدلیہ کرے گی جبکہ اٹھائیس فروری انیس سو پچاسی کو کہا تھا کہ بیالیس کاندار ان کے پسے پردہ ہواری یوم حساب سے گزریں گے اور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے بیوروکریٹس اور سیاستدان زمین بوس ہو جائیں گے اور اس کا سہرہ عمران کیسر ہوگا اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والے فیصلے نے پیر پنجر سرکار کی دونوں پیشگوئیوں کو ثابت کر دیا میاں نواز شیف کی سیاست تو اپنے انجام کو پہنچی اب آصف زرداری کی باری ہے اور پیر پنجر سرکار نے آئندہ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 62-63 کی چھانٹی لکھنے والی ہے کھایا پیا سب اگلوایا جائے گا ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے نیا انصر پیدا ہو چکا ہے پیر پنجر سرکار نے یہ بھی کہا کہ سیاست اپنے روج پر پہنچ کر ایک عرصے کے لیے ختم کر دی جائے گی قومی حکومت کے بھی کبھی امکانات ہیں یہ بات کتنی سچ ثابت ہوتی ہے یا کتنی سچ ثابت نہیں ہوتی لیکن کسی حد تک یہ پیشگوئی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ 24 ستمبر 2014 کو جو بات کی گئی کہ میاں نواز شیف اور آصف زرداری کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا وہ بات کسی حد تک سچ ثابت ہو گئی دوسری جانب جو یہ بات کہی گئی کہ بیالیس خاندار ان کے پاس پردہ ہواری یوں میں حساب سے گزریں گے تو اس الیکشن میں یہ بات بھی واضح طور پر سچ ہوتی نظر آ رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں عمران خان کو لے کر ہونے والی مختلف پیشنگوئیوں کی جو کہ عمران خان کو لے کر ہوئی ہیں اور یہ ایسی پیشنگوئیاں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے تو ہم پرستی کیا ہے میں کسی ایسے سہارے کی تلاش میں سرگردہ رہوں جو معورہ اسباب میری خواہشوں کو عملی حقیقت میں بدل ڈالے کوئی انسان جو ماضی اور مستقبل کے پردے کو چیر کر مجھے خبر دے کوئی پتھر جسے میں اپنی انگوٹی میں سجا لوں اور میرے لیے زندگی آسان ہو جائے کوئی وظیفہ جسے دہراتا رہوں اور راستے تیہ ہوتے جائیں میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے کسی روحانی دوست سے رابطہ کروں اور اس کی ہدایت پر زندگی کے فیصلے کروں وہ بتائے کہ میں مقدمہ کیسے جیت سکتا ہوں اور مجھے کس تاریخ کو سفر کرنا چاہیے اس کو توہم پرستی کہتے ہیں عمران خان بھی اپنی زندگی میں کسی حد تک توہم پرستی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور باقی اور سیاستدان بھی کسی حد تک ایسا ہی کرتے نظر آئے ہیں لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے عمران خان کی عمران خان کے بارے میں ہونے والی پیش گوئیوں کی عمران خان کے بارے میں بہت سارے مذہبی رہنماؤں نئے مذہبی لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جن میں سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کو پہلا روحانی تجربہ بسپن میں ہوا جب ایک پیرنی نے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا انہوں نے قرآن مجید ختم نہیں کیا تھا مگر گھر والوں کو بتایا کہ ختم ہو گیا ہے اس جھوٹ سے وہ واقف تھے یا مولوی صاحب ان کی والدہ کی پیرنی گھر میں آئیں تو انہوں نے سب کو سچ بتا دیا عمران خان حیران ہوئے کہ انہیں کیسے پتا چلا اس پیرنی نے یہ بشارت بھی سنائی کہ عمران خان نہ صرف مشہور ہوگا بلکہ اچھا بچہ بھی بن جائے گا اب بن جانے سے مراد تو یہی لیے جا سکتی ہے کہ پہلے اچھا بچہ نہیں ہوگا پھر آہستہ آہستہ اچھا بچہ بن جائے گا یہ بات بھی کسی حد تک ست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار دوستوں کے ساتھ شکار پر گئے وہاں ایک روحانی شخصیت سے ملے انہوں نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ عمران خان کی اتنی بہنیں ہیں اور ساتھ ہی ان کے نام بھی بتائے ان کے دوست کے کاروبار کا بتایا اور یہ بھی کہ اس نے کتنے پیسوں کی سروایا کاری کی ہے اور اس کے کاروبار کا انجام کیا ہوگا عمران خان جو ابھی مذہبی اور روحانیت کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے انہیں حیرت تھی کہ لوگ سب کچھ کیسے جان لیتے ہیں پھر میاں بشیر ان کی زندگی میں آئے یہ بھی لکھا ہے کہ جس روحانی شخصیت سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ میاں بشیر ہیں پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے یہ بتا کر عمران کو حیران کر دیا کہ ان کی والدہ بچپن میں کون سی آیت پڑھ کر ان پر پھونکا کر دی تھی انہوں نے عمران ہی کو نہیں ایک دفعہ تو جمائمہ کو بھی حیران و پریشان کر دیا جو ان کی روحانیت کو تشکیق کی نظروں سے دیکھتی تھی میاں بشیر نے جمائمہ سے کہا کہ وہ اپنی تین خواہشات ایک کاغذ پر لکھتے اور اسے ایک طرف رکھتے میاں بشیر انگریزی نہیں جانتے تھے انہوں نے بغیر دیکھے جمائمہ کو بتا دیا کہ کاغذ پر کیا لکھا ہے میاں بشیر نے استفال سے لے کر بوثم کے خلاف مقدمے تک ہر معاملے میں ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں پہلے ہی خبر دی کہ کیا ہونے والا ہے میاں صاحب غیب ہی نہیں بتاتے تھے وہ عمران خان کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت بھی کرتے تھے جیسے قرآن پڑھو اچھے کام کرو عمران خان کو پروفیسر رفیق صدوپر صاحب کی دہلیز تک لے جانایا گیا لیکن یہاں سے فیض پانا شاید ان کے مقدر میں نہیں تھا پروفیسر صاحب نجانے بغیر کوئی آدھے کامیاب سوفی ترز پر نہیں بنا تھے وہ اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے وہ بھی لوگوں کو ان کی زندگی یہ باز واقعات بتا کر چنکا دیتے ہیں لیکن وہ اس کا سبب اپنی روحتانیت کا قرار نہیں دیتے اس کا ماخذ ان کے نزدیک ان کا عمومی مشاہدہ اور علم العداد ہے جس کے بارے میں ان کے محتقدین کا خیال ہے کہ ابن عربی کے بعد اس علم کا ان سے بڑا ماہر پیدا نہیں ہوا پروفیسر صاحب بھی انسانی کمزوریوں اور مسائل کا حل اسماء عثنہ کے دوہرانے میں بتاتے ہیں مگر اس کے ساتھ لوگوں کو ایک مشکل سوال کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ترجیحات میں کہاں ہے ان کے نزدیک انسان کی کامیابی کائن حصار اس سوال کے جواب پر ہے یہ روحانیت لگتا ہے عمران خان کو زیادہ بھائی نہیں وہ دہلیس تک تو آئے مگر یہی سے لوٹ جانا انہوں نے مناسب چنچا ان دنوں عمران خان روحانیت کی کس منزل پر ہیں میرا علم اس معاملے میں آپ سے زیادہ نہیں اخباری خبروں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ میرے پاس بھی نہیں جو یقینی ذرائع سے مجھ تک پہنچا دے یہ بات کہنے والے کوئی اور نہیں ہیں بلکہ یہ بات کہنے والے آپ کے اپنے خرشید ندیم صاحب ہیں جو تکبیر مسلسل کے نام سے کولم لکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ان دنوں نہیں جانتا کہ عمران خان روحانیت کے کس درجے پر ہیں لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اسی بنیاد پر میں زیادہ ہی رکھتا ہوں کہ وہ تو ہم پرستی ہی کو روحانیت سمجھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کی طرح کا ایک پڑا لکھا جدید آدمی یہ سب کچھ کیسے مان لیتا ہے بات صرف اور صرف وہی نظر آتی ہے کہ ان کی تمام تر باتیں تمام تر صورتحال تمام تر چیزیں جو ان کی زندگی میں پیدا ہوئیں وہ پوری ہوتی نظر آئی تھی عمران خان کے بارے میں جو جو باتیں کی گئیں وہ کسی حد تک پوری ہوتی نظر آئیں عمران خان کا ورلڈ کپ جیتنا عمران خان کا مشہور ہونا عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال بنانا اور پھر کامیابی سے اس کو چلانا اور عمران خان کا سیاست میں آ کر بڑے بڑے سیاسی حواریوں کو نوک آؤٹ کر دینا یہ عمران خان کے بارے میں پیشینگوئیاں کی گئی تھی اور یہ پیشینگوئیاں کسی حد تک ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ایک پیشینگوئی کے مطابق یہ پیشینگوئی بھی کی گئی کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا خدارہ ایسی کسی بھی بات پر یقین کرنا ہمارے لیے تو مشکل ہے لیکن یہ باتیں افواہوں کی طرح اڑ رہی ہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسلامی ممالک کانفرنس کروانا بھی عمران خان کے سہرے پر سجے گی اور دوسری طرف یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اسلامی ممالک کا اتحاد ہوگا اور اس اتحاد میں چین بھی اسلامی ممالک کے ساتھ ہوگا گویا کہ وہ اسلامی ملک نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت بن پائے گی اور اگر عمران خان کی حکومت بن بھی جاتی ہے تو کیا اسلامی بلوک بنے گا کرپشن کے خلاف جو نعرہ لگایا جاتا ہے کیا واقعہ تن کرپشن کے خلاف لگایا گیا نعرہ اس طرح سے اپنی تعبیر حاصل کر پائے گا اور تمام پاکستانی جو اس بات کی امید رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیل سٹیٹ بن جائے گی تو کیا واقعہ تن پاکستان ایک آئیڈیل سٹیٹ بن جائے گی یہ تمام تر امیدیں تمام تر سوالات ہمیں بھی آپ ہی کی طرح پر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کیا گیارہ نکاتی ایجنڈا جس میں عمران خان نے تعلیم کی بات کی جس میں عمران خان نے صحت کی بات کی انصاف کی بات کی بنیادی حقوق کی بات کی اور ان کی فراہمی کی بات کی پانی کے مسئلے کی بات کی کیا وہ گیارہ بنیادی نکاتی ایجنڈا پورا ہو جائے گا اور کیا یہاں پر چند ایک سوالات ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن بے ایمانی کا داگ بے ایمانی کا دبا ان کے کردار پر لگا ہوا ہے کیا وہ ان کے کردار سے یہ دبا اتار پائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات تو واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ایمان خان کے بارے میں جتنی بھی پیشگویاں کی گئی ہیں جس پیل چھاب نے جن کو جانا مانا جاتا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً علم العادات بھی کوئی چیز ہے اور جو واقعتاً روحانی معالج ہیں ان کی پیشگویاں کسی حد تک بہتر ثابت ہوئی ہیں لیکن یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے ہونا چاہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہونا چاہے تو انسان کوئی بات بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر ایک بات بہت قابلے غور ہے کہ ایمان خان کے بارے میں جتنی پیشگویاں ہوئی ہیں وہ ست ثابت ہوئی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والی پیشگویاں ست ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ اگر کوئی بات اور اگر آپ جاننا یا سننا چاہتے ہیں ڈیٹیلڈ کسی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر تو بھی ہمیں بتائیے تاکہ اس ٹاپک پر ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہو سکے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِيرُ موسیقی